نیٹو مہا سچے ہو جینس سٹول ٹین بر نے اعلان کیا ہے کہ یدھ میں یوکرین روس کو ہرا سکتا ہے اگر یوکرین پشمی دیشوں کی مدد سے جنگ کو کچھ دن اور جاری رکھتا ہے تو جلنسکی کی جیت پکی ہو جائے گی پہن نیٹو کے اعلان کے ساتھ یوکرین نے روس کے قبضے والے کرائیمیا میں بھیشن حملہ کیا ہے یوکرین نے یہ حملہ روس کے سینئر ڈے پر کیا ہے وار زون میں جاری بہرودی ٹکراو کو دیکھتے ہوئے پوتین نے اپنے پورو باڈی گارڈ کو بہت بڑی ذمہ داری سوپی ہے پوتین کے باڈی گارڈ رہے ایلیکسی ڈیومین کے نام سے یوکرین میں تہلکہ مت چکا ہے روس یوکرین یدھ کا فائنل راؤنڈ شروع روس کی چیتاؤنی خونی جن سے بچ کر رہے امریکہ سیلنس کی سیاکھلی بطلہ کرائیمیا جیسا حملہ پوتین کا باڈی گارڈ کرائے گا وارڈ وارڈ روس کا بارودی پرہار جاری ہے میسائل ڈھماکی سے دہل رہے کھارکیوں میں بھیشن سنگرام چڑھا ہے پوتین کے آرڈر پر کھارکیوں کو دھوان دھوان کر ریڈ آرمی جل سے جل فرنٹ پر جیت کا اعلان کرنے کے موقع تلاش رہی ہے روس کے بارڈر سے محس 24 کلومیٹر دور کھارکیوں کا کوئی کونہ نہیں بچا جہاں بارودی تپش محسوس نہ ہو رہی ہے روس کی سینہ اس پرنٹ پر پورا زور لگا رہی ہے برون سے آسمانی اٹیک ہو رہا ہے جنگی جھج سے بارودی گولے برسائے جا رہے ہیں ٹینک اور مسائل کی بوچھار بھی جاری ہے روس کی ملٹری زمینی آپریشن کو زیادہ زوردار بنا رہی ہے روس کے تابر توڑ ہملے سے تھر رہے یوکرین کی راشترپتی زیلینسکی نے پوتین کے گڑھ میں گھس کر ہملے کی ڈیمانڈ بھی کر ڈالی ہے مگر آر پار کے اس یدھ میں یوکرین کا بچنا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ پریسیڈنٹ پوتین نے وارزون کا سپریم کمانڈر بدلنے کا اعلان کر دیا ہے یہ تلکہ о том کہ رسیہ اتکرلا نووی فرونٹ اٹکویت ہارکوہ نی سلوو چیم اتا وزوانا انی جی اتا سڈلالی سوائیمی رکھامی وہ جنویت پلدی تک دا سوئیو تورچیسٹو تو جی سامای موز سلوچیتسا پوتین اب اس یدھ کی کمان اپنے سب سے بھروسے من سونجر کے ہاتھ میں سوپنے جا رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں وہی کمانڈر ہے جس نے یوکرین سے رائمیا کو چھین کر پوتین کی جھولی میں ڈال دیا تھا پوتین نے اپنے اوسی باڈی گارڈ کو روز کا ایڈوائزری سٹیت کاؤنسل کا سچیو بنا گیا ہے پورے یوکرین میں یہ ایلیکسی ڈیومن کے نام سے کچھات ہے پریسیڈنٹ پوتین اپنے پورو باڈی گارڈ ایلیکسی ڈیومن کو سلاکار راج پریشت کا سچیو نیوکر کیا ہے ڈیومن کو اسٹیت کاؤنسل میں نیوکر کرنے سے جوڑا ایلیکسی ڈیومن کو رکشا ادیوک کی دیکھرے کا زمہ بھی سوپا ہے جس سے ایلیکسی موسکو کی ٹاور کو کنٹرول کر پائیں گے ایلیکسی ڈیومن کو 71 سال کے اگور لے بھی ڈن کی جگہ زمیداری سوپ کر پوتین نے کئی سنکھیت دیئے ہیں پشمی میڈیا ریپورٹ کے مطابق روس میں پوتین راج قائم رکھنے کے ساتھ ایلیکسی کو سب سے بڑا ٹاسک یوکرین یودھ کا سوپا گیا ہے یہ ٹاسک ہے یوکرین کو کریمیاں کی ترج پر جلد سے جلد جیتنا ہے ایلیکسی کے وار فرنٹ پر ایکشن میں آنے سے اب یودھ کا ماحول اور بھیشن ہونے جا رہا ہے کیونکہ ایلیکسی ہی کریمیاں وار کے ماسٹر مائنڈ رہ چکے ہیں ایلیکسی کے اس وار کونڈلی کو دیکھنے سے پہلے یہ بھی جان لیجے کہ پوتین اپنے وارڈگارڈ کو اترہ دھکاری بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ پوتین ایلیکسی پر سب سے زیادہ بھروسہ جد آتے ہیں پریسیڈنٹ پوتین کے آرڈر پر ایلیکسی نے کئی بڑے کارنامیں پہلے انجام دیئے ہیں ایسے میں یوکرین یودھ میں بارودی تہلکہ مچنے کی پوری گیرنٹی ایلیکسی کو دی گئی ہے کیونکہ چھے لاکھ سے بڑی روسی فوج اب تک یوکرین کو جھکا نہیں پائی ہے یوکرین میں روس کے قریب چھے لاکھ سترہ ہزار سینک لڑائی میں شامل ہے ایس یودھ میں قریب تین لاکھ لوگوں کو سینہ کی سیوہ میں بولایا گیا یودھ کال میں چار لاکھ چھے آسی ہزار روس کے جمان پیشیور کانٹریکٹ سولجر بنے ہیں امریکی خوفیہ ریپورٹ میں دعبہ کیا گیا ہے کہ یوکرین یودھ میں اب تک 3 لاکھ پندرہ ہزار روسی سینک یا تو مارے گئے ہیں یا گھائل ہو گئے ہیں یوکرین سے یودھ میں اب تک روس کو صرف گھاٹا ہوا ہے جان کا مال کا بھاری نقصان جھیل رہے پوتین اس یودھ کو جلد سے جلد ختم کرنے کے موڈ میں ہیں وجہ امریکہ اور نیٹو فورس کا بڑھتا پریشر ہے امریکہ اور نیٹو دیشوں کی طرف سے بار بار پوتین کو ورننگ جاری کی جا رہی ہے آل ہی میں یودھ کو بھڑکانے کے لیے پولنڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے روس نے ساپ ساپ چیتاؤنی دیتے ہوئے یوکرین یودھ کو ورلڈ وار میں بھڑکانے کے آروپ پولنڈ پر لگائے ہیں پولنڈ نے یوکرین کا ساپ دیتے ہوئے روس کے بھی ترگھوز کر حملے کی اجازت کا سمرتن کیا ہے اگر یوکرین کی طرف سے روس میں ایک بھی دھماکہ ہوا تو پوتین کے پرمانو حملے شروع ہونے تہہن پاسوس receotoی دیتوں دیتوں نے یوکرین کنگ کی اجازت کی کنگ کی بناقع دیتوں اسوبا پیزًی دیتوں گیتی ہے 14 раз پا آفتمابیلیم 7 раз پا سریسٹم انڈیویڈالی برونی زاشیتہ 6 раз پا آفیационنی تیخنیکی ای بیسپیلوتنم لیزاترن اپاراتم 4 раз پا برونی تینکو مو وروجینیم پچھتی 3 س پلوینی راز نیوکلیر اٹیک کی نوبت نائے اس کے لیے ہی پوتن نے اپنے سب سے بڑے فائٹر کو یوکرین کا ٹاپ کمانڈر بنا دیا ہے ایلیکسی ڈیومن پر پوتن اتنا یقین کیوں کرتے ہیں اسے بھی جانئے ایلیکسی ڈیومن سال 1995 میں رسیان فیڈرل سیکیورٹی سرویس سے جھڑے اس کے بعد سال 2007 میں ایلیکسی کو گرہان مندلی ویکٹر جب کو کا سیکیورٹی چیف بنایا گیا سال 2012 ایلیکسی ڈیومن کو پریسیڈنٹ پوتن کی سیکیورٹی کے ڈپٹی ہیڈ بنایا گیا اور اسی کے ساتھ اس بولیٹن میں اتنا ہی خبروں کا سلسلہ جاری ہے نمسکار